موسیقی وادی بمبرت کی آخری گاؤں شیخانندے میں ہر سال برفانی ہاکی کیلہ جاتا ہے اس نہائی دلچسپ کیل کو مقامی زبان میں ہمغال کہا جاتا ہے یہ کیل افغانستان کے علاقے نورستان سے چطرال منتقل ہوا تھا ہمغال مسلمانوں اور کیلاش کے لاریوں کے درمیان صدیوں سے کیل جاتا ہے اس کیل میں ایک گول کرنے کے لیے بال کو برپوش میدان میں ڈائی سے تین کلیمٹر دور تک دوسرے سر پر لے جائے جاتا ہے اور وہاں سے دوبارہ وہاں تک لائے جاتا ہے جہاں سے یہ بال پینکر میں چھوڑ ہوا تھا اس کیل کے خاص بات یہ ہے کہ لکڑی سے بنی ہوئے اس بال کو ہاتھ یا پاؤں لگانا ممنوع ہے برفانی حاکی میں دو ٹیمیں بیقوت قصہ لیتی ہے میچ صبح دس بجے شروع ہو کر سپہر چار بجے تک جاری رہتا ہے جس میں آدھا گنٹہ وقع بھی ہوتا ہے برفانی حاکی کی ہر ٹیم میں پچی سے تیس کلاری ہوتے ہیں ہر ٹیم کا کپتان اپنے اپنے بال کو مشرقی جانب میدان سے شروع کرتا ہے مگر کک مارنے سے پہلے یوری کمیٹی کے جج صاحبان ہر ٹیم کے بال پر ہر گول کرنے کے بعد مخصوص نشان لگاتے ہیں تاکہ آپس میں ان بالوں کا تبادلہ نہ ہو شاہ حسین کلاش اس سکیل کے لیے بریر سے آئے ہے وہ اس سکیل کو نہایت شوق سے کھیلتا ہے سمندر خان شیحان اندیر ٹیم کا مائناس کلاری ہے ان کا کہنے کی یہ نہایت خون گرمانے والا کل ہے کل یہ ہمارا صحاباتی کل ہے تقریباً پانچ سو سال پہلے سے ہم کر گیا تھے دو تقریباً گاؤں گاؤں کے درمیان میچے برون اور شہان دے کے درمیان میچے آپ خود دیکھ رہے ہو بہت مددار چل رہا ہے دو نو ٹیم اچھے ہیں کوئی برا ٹیم غام نہیں کر سکتے برون بھی اچھا ٹیم ہے شہان دے بھی اچھا ٹیم ہے مقابلہ روان ہے پانچ زیرو باس کی لڑیوں کا کہنے ہے کہ اس کے لیے باقیدہ گرون نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مشکلات کبھی سامنا ہے چھوٹے بچے بھی اپنی طور پر اس برپوش میدان میں برفانی ہاکی کیلتے رہتے ہیں دونوں ٹیموں کے کپتان بال ہاکی سے مار کر اپنے اگلے کلاری کو پاس کرتے ہیں ہر پانچ سو میٹر کے فاصلے پر دونوں ٹیموں کے کلاری بال کے انتظار میں کڑے ہوتے ہیں جو اپنے اپنے بال کو ہاکی سے مار کر آگے کی طرف دوسرے کلاری کو پینکتے ہیں اور میدان کے دوسرے سرے میں کڑا ہوا کلاری اس بال کو ہاتھ سے بھی پینک سکتا ہے وہاں سے دوبارہ بال آنا شروع ہوتا ہے اور جب یہ شروع آلی جگہ پر پہنچ جاتا ہے تو ایک پوائنٹ یعنی گول شمار ہوتا ہے چلو وہاں سے دوسرے بال پر پر سے نشان لگا کر آگے کی طرف مارا جاتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہی کسی ایک ٹیم کا بال وہاں دوبارہ پہنچ جاتا ہے تو دوسری ٹیم کا کپتان بھی دوسرا بال آگے مارتا ہے اگرچہ اس کا پہلے بال واپس ابھی نہ پہنچا ہو برفانی حاکی کا یہ کیل نہائی دلچسپ ہوتا ہے اور اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے تماشائی پہنچ جاتا ہے فائنل میچ شیخانندے اور برون ٹیم کے درمیان کیلہ گیا جس میں شیخانندے یعنی مسلم ٹیم نے کیلاش کے برون ٹیم کو چار کے مقابلے میں نو گولوں سے شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کر لی احتتامی تقریبات کے موقع پر وزیراللہ خبر پختونخواہ کے اقلیتی عمول پر معامل خصوصی وزیزادہ کے لاش مہمان خصوصی تھے ان کے ہمراہ ڈسٹرک سپورٹ افیسر عبد الرحمات اور ایڈشنر اسسٹن کمیشتر فاروق قریشی بھی موجود تھے تو ارزم کا پرشن خبر پختونخواہ کی جانب سے کلاریوں کے ساتھ مالی تعاون کیا گیا ارگنائزنگ کمیٹی کے لیے ایک لاکھ بیس ہزار وینر ٹیم کے ایک لاکھ اور انراب ٹیم کو پچاس ہزار روپے نقل نام بھی ٹی سی کے پی کی جانب سے وزیزادہ نے پیش کیے ڈسٹرک سپورٹ افیسر نے اس دلچسپ سکیل کو آئندہ کلنڈر ایون کی طور پر اسے کلنے کے اعلان بھی کیا اس نہائیت نایاب اور مخصوص سکیل کو دیکھنے کے لیے کثیر تعداد میں تماشائی وادی بموریت پہنچتے ہیں سنو ہاکی یعنی برفاری ہاکی کا یہ کل صدیوں سے وادی کیلاش کے آخری گاؤں شیخاندے میں کیلے جاتا ہے اس میں بے ایک وقت مسلمان اور کیلاش کمیونٹی کے دونوں ٹیم میں حصہ لے رہے ہیں یہ جو کیل ہے یہ برفانی میدان پہ کیلے جاتے ہیں مگر یہ لوگوں کو کیتوں میں کیلے جاتے ہیں جس میں کٹے بھی ہے دیوار بھی ہے پتر بھی ہے اور پانی بھی کڑا ہے تو مقامی لوگ وفاقی اور صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے باقیدہ پراپر میدان بنایا جائے اگر ان کے لیے گرون برنگ کا انتظام کیا گیا تو اس کیل کو دیکھنے کے لیے دنیا بر سے سیح آئیں گے کیونکہ برپانی کیل کا ایک خصوصیت ہی ہے کہ آخری ٹیم پہ جب فائنل میچ کیلے جاتا ہے تو جیتنے والے ٹیم کے کپتان کو ایک دن کے لیے بادشاہ بنایا جاتا ہے جس کو مقامی زبان میں میتر کہتے ہیں اور اس وادی کی جتنے بھی سرکاری غیر سرکاری لوگ ہیں عوام ہیں ادارے ہیں وہ سب اس بات کے پابل تھے ان کے روایہ تھے کہ وہ اس بادشاہ کا حکم مانے اور اس ورہاں وہ کافی فیصلے کرواتا ہے تسبیح کراتا ہے راستے بنواتے ہیں سرکے بناتا ہے تو اس کیل کو دیکھنے کے لیے دنیا بر سے سیح آئیں گے گل حماد پاروکی اے پی پی شیخان اندی وادی کیلاش چترال موسیقی موسیقی موسیقی